پدائش چونتیس باب اور لیہا کی بیٹی دینہ جو یاکوب سے اس کے پیدا ہوئی تھی اس ملک کی لڑکیوں کو دیکھنے کو باہر گئی تب اس ملک کے امیر حوی ہمور کے بیٹے سکم نے اسے دیکھا اور اسے لے جا کر اس کے ساتھ مباشرت کی اور اسے زلیل کیا اور اس کا دل یاکوب کی بیٹی دینہ سے لگ گیا اور اس نے اس لڑکی سے عشق میں میٹھی میٹھی باتیں کی اور سکم نے اپنے باپ ہمور سے کہا کہ اس لڑکی کو میرے لیے بیاحلا دے اور یاکوب کو معلوم ہوا کہ اس نے اس کی بیٹی دینہ کو بے حرمت کیا ہے پر اس کے بیٹے چوپائیوں کے ساتھ جنگل میں تھے سو یاکوب ان کے آنے تک چپکا رہا تب سکم کا باپ ہمور نکل کر یاکوب سے بات چیت کرنے کو اس کے پاس گیا اور یاکوب کے بیٹے یہ بات سنتے ہی جنگل سے آئے یہ مرد بڑے رنجیدہ اور غضبناک تھے کیونکہ اس نے جو یاکوب کی بیٹی سے مباشرت کی تو بنی اسرائیل میں ایسا مکروف فیل کیا جو ہرگز مناسب نہ تھا تب ہمور ان سے کہنے لگا کہ میرا بیٹا سکم تمہاری بیٹی کو دل سے چاہتا ہے اسے اس کے ساتھ بیعہ دو ہم سے سمدھیانہ کر لو اپنی بیٹیاں ہم کو دو اور ہماری بیٹیاں آپ لو تو تم ہمارے ساتھ بسے رہو گے اور یہ ملک تمہارے سامنے ہے اس میں بودوباش اور تجارت کرنا اور اپنی اپنی جائدادیں کھڑی کر لینا اور سکم نے اس لڑکی کے باپ اور بھائیوں سے کہا کہ مجھ پر بس تمہارے کرم کی نظر ہو جائے پھر جو کچھ تم مجھ سے کہو گے میں دوں گا میں تمہارے کہنے کے مطابق جتنا مہر اور جہیز تم مجھ سے طلب کرو دوں گا لیکن لڑکی کو مجھ سے بیعہ دو تب یکوب کے بیٹوں نے اس سبب سے کہ اس نے ان کی بہن دینہ کو بے حرمت کیا تھا ریایہ سے سکم اور اس کے باپ ہمور کو جواب دیا اور کہنے لگے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ نہ مفتون مرد کو اپنی بہن دیں کیونکہ اس میں ہماری بڑی رسوائی ہے لیکن جیسے ہم ہیں اگر تم ویسے ہی ہو جاؤ کہ تمہارے ہر مرد کا خطنا کر دیا جائے تو ہم راضی ہو جائیں گے اور ہم اپنی بیٹیاں تمہیں دیں گے اور تمہاری بیٹیاں لیں گے اور تمہارے ساتھ رہیں گے اور ہم سب ایک قوم ہو جائیں گے اور اگر تم خطنا کرانے کے لیے ہماری بات نہ مانو تو ہم اپنی لڑکی لے کر چلے جائیں گے ان کی باتیں ہمور اور اس کے بیٹے سکم کو پسند آئیں اور اس جوان نے اس کام میں تاخیر نہ کی کیونکہ اسے یاکوب کی بیٹی کا اشتیاق تھا اور وہ اپنے باپ کے سارے گھرانے میں سب سے معزز تھا پھر ہمور اور اس کا بیٹا سکم اپنے شہر کے پھاٹک پر گئے اور اپنے شہر کے لوگوں سے یوں گفتگو کرنے لگے کہ یہ لوگ ہم سے میل جول رکھتے ہیں پس وہ اس ملک میں رہ کر سوداغری کریں کیونکہ اس ملک میں ان کے لیے بہت گنجائش ہے اور ہم ان کی بیٹیاں بیاح لیں اور اپنی بیٹیاں ان کو دیں اور وہ بھی ہمارے ساتھ رہنے اور ایک قوم بن جانے کو راضی ہیں مگر فقط اس شرط پر کہ ہم میں سے ہر مرد کا خطنہ کیا جائے جیسے ان کا ہوا ہے کیا ان کے چوپائے اور مال اور سب جانور ہمارے نہ ہو جائیں گے ہم فقط ان کی مان لیں اور وہ ہمارے ساتھ رہنے لگیں گے تب ان سبوں نے جو اس کے شہر کے پھاٹک سے آیا جایا کرتے تھے ہمور اور اس کے بیٹے سکم کی بات مانی اور جتنے اس کے شہر کے پھاٹک سے آمد و رفت کرتے تھے ان میں سے ہر مرد نے خطنہ کرایا اور تیسرے دن جب وہ درد میں مبتلا تھے تو یوں ہوا کہ یاکوب کے بیٹوں میں سے دینہ کے دو بھائی شمون اور لاوی اپنی اپنی تلوار لے کر نگہبان شہر پر آ پڑے اور سب مردوں کو قتل کیا اور ہمور اور اس کے بیٹے سکم کو بھی تلوار سے قتل کر ڈالا اور سکم کے گھر سے دینہ کو نکال لے گئے اور یاکوب کے بیٹے مقتولوں پر آئے اور شہر کو لوٹا اس لیے کہ انہوں نے ان کی بہن کو بے حرمت کیا تھا انہوں نے ان کی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور گدھے اور جو کچھ شہر اور کھیت میں تھا لے لیا اور ان کی سب دولت لوٹی اور ان کے بچوں اور بیویوں کو اسیر کر لیا اور جو کچھ گھر میں تھا سب لوٹ گھسوٹ کر لے گئے تب یاکوب نے شمون اور لاوی سے کہا کہ تم نے مجھے کڑھایا کیونکہ تم نے مجھے اس ملک کے باشندوں یعنی کنانیوں اور فریزیوں میں نفرت انگیز بنا دیا کیونکہ میرے ساتھ تو تھوڑے ہی آدمی ہیں سو وہ مل کر میرے مقابلے کو آئیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے اور میں اپنے گھرانے سمیت برباد ہو جاؤں گا انہوں نے کہا تو کیا اسے مناسب تھا کہ وہ ہماری بہن کے ساتھ کسبی کی طرح بڑھتاؤ کرتا موسیقی